سٹیٹ بینک بلکی منظوری کے بعد خیر حاضری پر تانے ملے تو یوسف رزا گلانی دل برداشتہ ہو گئے سینٹ میں قائد حضب اختلاف کے عہدے سے استیفے کا اعلان کر دیا سینٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا اپنوں کی خاموشی پر حیران ہوں اپوزیشن لیڈر نہیں رہنا جاتا استیفہ پارٹی کو بھیجوا دیا ہے ممبروں کا اعتماد کھو چکے ہیں تو پھر تو غالباً استیفہ بنتا ہے جب ان کی عددی اکثریت نہیں رہے گی تو نون کے نمبر بڑھ جائیں گے تو پھر وہ قائد حضب اختلاف کیسے رہیں گے یوسف رزا گلانی نے ممبران کا اعتماد کھویا ہے تو اس صفحہ تو بنتا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا رد عمل فواد چودری کہتے ہیں یوسف رزا گلانی شریف آدمی ہے اس صفحہ تو بلاول یا زرداری کا بنتا ہے نون لیگ اور پی پی ارکان سینئر قیادت کے کرتوتوں سے پریشان اور شرمندہ ہیں ان جماعتوں میں تبدیلیوں کا سفر خوشہ اندھ ہے اپوزیشن کو کئی کامیابی نہیں ہوئی اب یہ ادم اعتماد کی جو باتیں کر رہے ہیں اس میں بندے ان کو لانے ہوتے ہیں یہ چودہ پندرہ آدمی جو ہیں یہ اندر سے عمران خان کے ساتھ ہیں اپوزیشن کے دس سے پندرہ لوگ عمران خان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں سب کو معلوم ہو چکا ہے کہ قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی حکومت کا ہر بل منظور ہو جاتا ہے وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی اپوزیشن پر خوب تنس کیا کہا ادم اعتماد کی بات کرنے والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ بندے لانے ہوتے ہیں بلاول بھی آئیں مولانا بھی آئیں لیکن لانگ مارٹ سے کچھ نہیں ہونے والا زیادہ نیوٹرلیٹی پھر ٹھیک نہیں ہے تشریف رکھیں جی پھر ڈنڈا اٹھانا پڑے گا تشریف رکھیں جتنا نیوٹرل رہے ہیں یہاں کوسچن ہوتا ہے چیئر پہ اپنے نمبرز توریہ نہیں کرتے ہیں چیئر پہ بلیم کرتے ہیں جی تشریف رکھیں کسی کا سائٹ میں نہیں لے رہا ہوں پلیز ڈاکٹر صاحب تشریف رکھیں ایوان ایبالا میں گرما گرمی چیئرمن سینٹے حکومتی اور اپوزیشن ارکان کو ڈاٹ پلا دی کہا اپنے ممبران پورے کرتے نہیں اور چیئرمن کو الزام دیتے ہیں زیادہ سبق نہ پڑھائیے پھر مجھے ڈنڈا اٹھانا پڑے گا آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں لیگی رہنما اسحاق ڈار کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو گئی اسلام آباد ہائی کوٹ نے اسحاق ڈار کا گھر نلام کرنے کی اجازت دے دی اہلیہ کے لاہور میں گھر کی نلامی کے خلاف درخواست کو مسترد کر دیا اسحاق ڈار آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں اشتہاری ہیں پنجاب حکومت کو سپریم کورٹ سے بڑا ریلیف مل گیا راوی اربن ڈیوالپمنٹ منصوبہ کل ادم قرار دینے کا فیصلہ موطل جن زمینوں کے مالکان کو ادائی گیا ہو چکی وہاں کام جاری رکھنے کی اجازت مل گئی دوران سمات ایڈیشنل ایڈوکٹ جنرل پنجاب کے کان میں ساتھیوں کی سرگوشیوں پر عدالت برہم جسٹس اجازت نے ریمارکس دیئے کیس کی تیاری اپنے چیمبر میں کیا کرے آپ کو خود کیس کی سمجھ نہیں آ رہی دلائل کیا دینے ہیں جماعت اسلامی کا مہنگائی کے خلاف پنجاب بھر میں چھے فروری سے دھرنوں کا اعلان ملک بھر میں سو دھرنے ہوں گے ایک سو ایک میں دھرنے کے لیے اسلام آباد کی طرف مارچ ہوگا ملدیاتی نمائندوں کو با اختیار بنانے کمیشن پی ایس پی کا پوارہ چوک پر دوسرے دن بھی دھرنہ جاری مصطفیٰ کمال کہتے ہیں حکومت سندھ بات سن چکی ماننا باقی ہے پیپلز پارٹی نے مطالبات نہ مانے تو اٹھارویں ترمیم رول بیک ہو سکتی ہے یہ اٹھارویں ترمیم ان کو یہ واپس ہو جائے گی یہ لٹکتیویں تلوار ہے آپ اگر خود مزے کریں گے اور غون کریں گے اور نئی لوگوں کو شیئر کریں گے لوگوں کو ٹکل ڈاؤن کریں گے پھر کل کو وفاک یہ واپس لے گا تو ہم اس کی حمایت بھی کریں گے کراچی میں احتجاج سیزن میں نئی انٹری گیس بہران ستن سندکاروں نے سوئی سدرن ہیڈ آفیس کے گھراؤ کا اعلان کر دیا گیس کی بہالی کے لیے بہتر گھنٹوں کا الٹی میٹم دے دیا اہم شہرہوں پر مظاہروں کی دھمکی بھی دے دی تاجر حکومت پر برس پڑے پریسیڈنڈو پاکستان یہاں کھڑے رہے کہ اسی روشٹرم پر بول کے گئے کہ کراچی کے ساتھ سوتے لے بیٹے کا سلوک ہوتا ہے علی زہدی نے یہ بات کی ہے فلور اف دہاوس میں آفتاف صدیقی نے بولا کہ ہم آج صاحب کو یہاں نہیں رہنا چاہیے تھرکول فیلڈ میں تین ارپٹن کوئلے کے زخائر ہیں آج ایک سو پیتالیس میٹر کھدائی کے بعد کوئلہ نکلا وزیر اعلی سن نے خوش قبری سنا دی کہا کوئلے کے زخائر پانچ اور اربیر الخام تیل کے برابر ہیں ہمیشہ کہتے تھے تھر بدلے گا پاکستان آج یہ نعرہ حقیقت بنتا جا رہا ہے پشاور میں کرونا کا خوف نہ پھیلاو مضبط کیسز کی شرعہ چالیس فیصد ہو گئی ملک بھر میں مزید اکیس افراد انتقال کر گئے سات ہزار اٹالیس نئے کیسز رپورٹ ہوئے مضبط کیسز کی شرعہ کیارہ اشاریہ پانچ فیصد ہو گئی کراچی میں شرعہ اکیس اشاریہ نو لاہور میں چودہ اشاریہ چار اور راول پنڈی میں بارہ اشاریہ دو فیصد ریکارڈ ٹرکٹ پینز کے سوالات گیم سیٹ میچ میں شاہد آفریدی کے جوابات عمران خان کو دیکھ کر ٹرکٹ شروع کی سعید انور ہمیشہ پسند رہے پی ایس ایل سیون میں احمد شہزاد کے پکنا ہونے پر حیرانی ہوئی دلیب کمار پیورٹ اداکار رضا ربانی شہباز شریف اور مراز سعید پسندیدہ سیاست دان ہے موسیقی